صور بھی نہیں کر سکتا میرے واجب اللہ احترام بھائیو ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں میں نے میں نے جو ہے دو عشرے سے زیادہ وقت گزارا ہے چناب نگر میں ہمارے چھوٹے چھوٹے طالب علم چھوٹے چھوٹے طالب علم ایک معذور طالب علم جس بچارے کا ہاتھ بھی پورا نہیں تھا وہ سپی کر لگا کے کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ ایک نظم بنی ہوئی ہے نظم کے تو مجھے کہ مرزا پیدا ہویا ویچ قادیان جی نے دیکھ رہا ہوئے شیطان پاتا نہیں کیا کچھ وہ اس کے مطلق کہتا تھا سارے قادیانی کٹھے ہو کر اس گفتگو کو سنتے تھے کہ ان کے نبی کے مطلق یہ کہا جا رہا ہے لیکن ایک قادیانی کو اس کے اوپر جو ہے وہ حرف گیری کی جرتنی ہوتی تھی میں آپ سے استدا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یہ قادیانیت حضور علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استدا کرتا ہوں میں تم دوستوں سے آج تمہارا پورا گلاس گو اکٹھا ہو جائے پورا گلاس گو اکٹھا ہو جائے ایک مسلمان جو کبھی نماز میں نایا ہو کبھی جس نے روزہ نہ رکھا ہو کبھی جس نے حج نہ کیا ہو لیکن مسلمان دھرانے میں پیدا ہوا سارا گلاس گو اکٹھا ہو کے اس کی موجودگی میں وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی توہین کا ارتقاب کرے وہ مسلمان اسی وقت تڑپ جائے گا سارے اجتماع کا خیال نہیں رکھے گا تڑپ جائے گا رحمتِ عالم کی توہین بردارت نہیں کرے گا وارستگی کی قیفیت اس کے اوپر تاری ہو جائے گی جنون کی حیثیت میں وہ خداوندِ آسمان کو پکارنے لگے گا چیز چیز کے دنیا کو اپنی مظلومیت کی طرح متوجہ کرے گا ساتھ کسی ایک آدمی کو خاتر میں نہیں لائے گا رحمتِ عالم کی توہین بردارت نہیں کرے گا بھائی اگر سمجھنا چاہو تو قادیہ انہوں کے ہمارے سچے جوٹے ہونے کے لیے اتنی بات کافی آئے کہ آج ساری دنیا مل کر صبح و شام دن رات وظیفہ پڑھ رہی ہے غلام حمد قادیہ انہی کے دجال اور قذاب ہونے کا الارعوسل اشہاد ان کو بیٹھ کر قادیہ انہوں کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے اور کوئی قادیہ انہی اس پر کی بجبی نہیں ہوتا میں کہنا چاہتا ہوں آپ دوستوں سے کہ خود قادیہ انہوں کے اپنے دلوں کے اندر روگ موجود ہے پتہ ان کو بھی ہے کہ غلام حمد قادیہ انہی سچا نہیں تھا خدا کی قسم میں اپنے واقعات بیان کرتا ہوں قادیہ انہوں کے ساتھ گفتگو ہوئی ایک حوالہ پیش ہوا تو میں نے کہا اس حوالے پر بحث کریں مجھے قادیہ انہی کہنے لگا مولی صاحب اس حوالے سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا میں اس سے ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام حمد قادیہ انہی جوٹھا تھا کہتا ہے جی چلو آپ کہتے ہیں تو غلام حمد قادیہ انہی جوٹھا تھا اس حوالے کو چھوڑ دے نہیں بات کرے خود قادیہ انہی اپنی زبان سے اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ جوٹھا تھا حوالے سے جان بچانے کے لئے میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا کوئی مسلمان اپنے نبی کے متعلق یہ کہہ سکتا ہے قادیہ انہیوں کا یہ کہنا خود اندر سے ان کو روگ لگا ہوا ہے خود اندر کو اور میں آپ دوستوں کی شدمت میں عرض کرتا ہوں میں رہا ہوں اس ماحول میں میں نے دیکھا جانچا ہے ناپا ہے تولہ ہے پرکھا ہے میں نے قادیہ انہیت کو میں ایک ایک قادیہ انہی کرم فرما کے حالات کو جانتا ہوں جو وہاں کے رہنے والے تھے قادیہ انہی سارے کے سارے روح کے سرطان کے اندر مبتلا ہے ایک قادیہ انہیوں کو دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنا روح کا سکون مجسر نہیں چہروں کے اوپر رون کے باقی نہیں نہیں دل کے اندر بہاریں باقی نہیں رہی آپ پوچھیں گے کیوں میں جواب میں آپ دوستوں سے عرض کروں گا دیکھئے ایمان کے کنیکشن کا تعلق اللہ نے محمد عربی کی ذات کے ساتھ رکھا ہے دنیا کے اندر پاور ہوں جس سے ساری دنیا کے ایمان کی بطییں جل رہی ہیں وہ پاور ہوس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ادنس ہے حضور سرور قینات صلی اللہ علیہ وسلم جن کی غلامی کے صدقے ملنا تھا ایمان جن کی غلامی کے صدقے ملنی تھی ہمیں روشنی جن کے صدقے منور ہونے تھے ہمارے دل اور دماغ قادیانیوں نے غلام احمد کو نبی بنا کے اس پاور ہوس کے ساتھ اپنا تعلق کنیکشن منکتے کر لیا ذرا توجہ کریں بات کو سمجھانے کے لئے عرض کرتا ہوں ہر نیکی کا بھی طبیعت پر اثر ہوتا ہے ہر بدی کا بھی طبیعت پر اثر ہوتا ہے میں اگر سگرٹ پیتا ہوں میرے موں سے بدبو آئے گی مسواق کروں گا میرے جو ہے وہ اپنا دانت سوید ہوں گے اچھے کپڑے پہنکار آئیں گے دوست دیکھیں گے طبیعت خوش ہوگی اور اگر پسینہ اب آ رہا ہے کیٹن لگی ہوئی ہے وہ اس کو دیکھیں گے تو آدمی گھر ہر بدی کا بھی اچھائی کا بھی اسی طرح طبیعت کے اوپر اثر ہوتا ہے آپ دروش شریف پڑھیں آپ کی طبیعت کے اندر فرحت پیدا ہوگی کسی کو گالی دیں آپ کی طبیعت کے اندر تقدر پیدا ہوگا نیکی کا بدی کا طبیعت پر اثر ہوتا ہے قادیانیت ایک ایسی بدی ہے کہ جو آدمی قادیانی ہوا اس پر سب سے پہلی نوست یہ پڑھتی ہے کہ محمد عربی کی ذات اقدس کے ساتھ اس کی وابستگی برقرام نہیں رہتی جب وابستگی برقرام نہیں رہتی جس پاور ہاؤس سے ایمان کا کنیکشن مل کر دل کی دماغ کی بطی روشن ہونی تھی وہاں سے جب کنیکشن منکتے ہو گیا تو اب ایمان کا ہے کو نصیب ہوگا چنانچہ آپ دیکھیں گے قادیانی ریورس ہوتے ہیں بہت کم قادیانی ہے جنہیں ایمان کی توفیق نصیب ہوگی ورنہ قادیانی بے دین ہو جائے گا دہریہ بن جائے گا بہائی بن جائے گا عیسائی بن جائے گا قادیانی کبھی مسلمان نہیں ہوگا بہت کم قادیانی ہیں جن کو ایمان اور اسلام کی توفیق نصیب ہوتی ہے لیکن میں سبھی وہ کہتے ہیں پانچ انگلی اگرابر نہیں ہوتی میں سبھی کا انکار نہیں کرتا بعض اللہ تعالی نے وہاں سے ہمیں ایسے لال بھی دیئے جنہوں نے آگے چل کر ایک بہت ساری دنیا کو قادیانی سے توبہ کرائی آج میں پوری دنیا کے اندر محول کو دیکھ رہا ہوں اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہم رہے یا نہ رہیں لیکن ہماری آنے والی نسلیں دیکھیں گی کہ ایک فتنے کا وقت ہوتا ہے قادیانی اپنا وقت گزار تکی ہے اب ایک مرے ہوئے ساپ سے جو راستے پر پڑا ہو اس کو دیکھ کر بچے بھی ڈڑا کرتے ہیں اس کے اندر کوئی چھوڑی سی دمخم باقی ہو اور کوئی دم ہو تو دم کو ہلاتا ہے اس دم کو ہلانے کا وقت آ گیا ہے ورنہ یہ تو انجام کی طرف پہنچ رہا ہے نہیں لڑائی میری قادیانیوں سے اگر دن کو ہم ان کے خلاف تکریر کرتے ہیں تو رات کو رب کے حضور کھڑے ہو کر ان کی ہدایت کی بھی دعا کرتے ہیں ہمیں نفرت مریض سے نہیں ہے ہمیں نفرت مرض سے ہے ہمیں قادیانیوں کے ساتھ لڑائی نہیں قادیانیت کے ساتھ میری نفرت ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ ساپ اور بچوں سے صلاح ہو سکتی ہے قادیانیت سے صلاح نہیں ہو سکتی اس لیے کہ یہ محمد عربی کی بغاوت کا دوسرا نام ہے اور میرے بھائی ساری کائنات قربان رحمت عالم کے حضور ہی فرماتے ہیں تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ساری کائنات سے زیادہ وہ میرے ساتھ محبت نہ کرے تو عشق رسول کا تقاضہ ہے کہ قادیانیت فتنے سے بچا جائے آج کی مجلس میں اختصار کے ساتھ مجھے اتنی باتیں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرنی تھی ابھی میرے خیال میں بیس پچیس منٹ باقی ہیں نماز میں تو آپ میں سے کوئی دوست اگر سوال کرنا چاہے تو میری خدمات حاضر ہیں کہاں ہے وہ ساتھی جکل جو مجدد پر بحث کر رہا تھا میاں آج تو آگی وہ بحث آپ کی کوئی دوست اگر کوئی سوال کرنا چاہے قادیانیت کے حوالے سے کوئی دوست قادیانیت کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہے کتابیں تو بہت ساری ہیں اس مصمون پر لیکن کوئی ایک کتاب جو مرجع بن سکے اور کافی وافی ہو ہمارے حضرت مولانا عبدالغنی صاحب پٹیالوی تھے یہ مظاہر اللہ علوم کے اندر بھی رہے ہیں اور بہت بڑے آدمی تھے حضرت مولانا شیف العدی صاحب رحمہ اللہ نے ان کی کتاب کو چھاپا تھا ہم نے بھی پاکستان سے اسے چھاپا ہے ان کی کتاب کا نام ہے ہدایت الممتری ان غوایت المفتری اور اس کا جو ہے وہ اپنا اردو میں نام ہے اس کا اسلام اور قادیانیت کا قابلی مطالعہ قادیانیوں کے انہوں نے دو کالم بنائے ہیں اپنی کتاب کے ایک طرف اسلامی عقائد لکھتے ہیں دوسری طرف قادیانی عقائد لکھتے ہیں بہت جامع کتاب ہے مولانا عبدالغنی پٹیالوی کی اور فرمائے جیے حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہم نے بتایا کہ مدینہ میں پیدا ہوں گے اور ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہوگا ان کے غالت کا ہاں ہوگیا ان کو مہدی کیوں کہتے ہیں بھائی حضور سرور قینات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا حضرت معاویہ کے مطالعہ فرمایا اللہم جالہو حادیم مہدیہ ہدایت یافتہ ٹھیک ہے نا جی کہ یا اللہ ان کو ہدایت والا بنا اور ہدایت دینے والا بنا تو مہدی ان کو لقب ہے نام نہیں نام یہ ہوگا چلے بھائی آپ حضرات بھی تو کچھ بولیں میاں کسی دوست نے کوئی سوال کرنا ہو یہ قادیانی جویں آئیت پران کیا ہے جیچے ہیں جنرال علیہ السلام پاہ شنید کی بات کرتا ہے اور اوریہ کی بات کرتا ہے بیٹھ جائے بیٹھ جائے سمیں گے میں آپ کی بات کو قرآن مجید میں ہے پہلے تو اس کے شان نزول کو دیکھیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت سعبان وہ ایک دن اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور درخواست کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیں گے اور اگر جنت میں آپ کی ملاقات نہ ہوئی تو اس جنت کا فیدہ کیا جس جنت میں حضور کی ملاقات نہ ہو ابھی حضرت سعبان کا یہ جواب ختم نہیں ہوا تھا کہ قرآن مجید کی یہ آیت اتری حضور سرور کائنات کو فرمایا گیا کہ اے محمد عربی آپ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے جن کی اطاعت کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا نبیوں کے ساتھ شہیدوں کے ساتھ صالحین اور صدیقوں کے ساتھ حضور علیہ السلام نے ان کو بلا کے فرمایا سعبان تم نے سوال فرش پہ کیا تھا جواب عرش سے آیا ہے پوچھا تم نے محمد سے تھا جواب خدا نے دیا ہے یہ تمہارے اس سوال کا جواب ہے تو میرے عزیز بھائی یہ آیت بتا رہی ہے اس کا شان نزول بتایا جا رہا ہے کہ جو آدمی دنیا میں اطاعت کرے گا جس کی وہ اس کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن یہ نہیں ہے کہ جس کی اطاعت کروگے تم وہی بن جاؤگے بیٹا باپ کی اطاعت کرے تو باپ نہیں بن جاتا بیٹی ماں کی اطاعت کرے تو وہ ماں نہیں بن جاتی اسی طرح میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ امت ہزار اطاعت کرے لیکن اطاعت کر کے کبھی نبی نہیں بن سکتی قادیانی یہ کہتے ہیں کہ صدیق بن سکتے ہیں شہید بن سکتے ہیں صالح بن سکتے ہیں تو نبی کیوں نہیں بن سکتے میں ان سے کہتا ہوں شہید صالح کو اللہ نے کبھی ان درجوں پر پابندی نہیں رکھی نبوت کے درجے پر پابندے رکھی اے خاتم النبیین کہا ہے اللہ نے خاتم و شہدہ اور صالحین کسی کو نہیں کہا جس کی اللہ نے حد بندی کر دی وہ ختم جن کی حد بندی نہیں وہ جاری اور اگر اطاعت کے ساتھ کسی کو نبوت ملنا ہوتی تو میں درخواست کرنا چاہتا ہوں آپ دوستوں سے کہ سب سے زیادہ حق تھا صحابہ اکرام کا کہ پھر ان کو نبوت ملتی سب سے زیادہ حق تھا اگر اطاعت کے ساتھ کسی کو نبوت ملنا ہوتی شیخ عبدالقادر جلانی کو ملتی امام ابو حنیفہ کو ملتی حضرت امام بخاری مسلم ترمزی ابو دعود اور امام تحاوی اور نسائی کو ملتی چودہ سو سال میں اگر کسی کو اطاعت کر کے نبوت نہیں ملی تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اطاعت سے نبوت نہیں ملا کرتی اطاعت سے نبوت ملے تو نبوت قسمی ہوئی حالانکہ نبوت تو وہاں بھی چیز ہے اور حضرت اماللہ علی کاری نے جو شاگردہ ہیں حضرت امام ابو حنیفہ کے انہوں نے لکھا ہے کہ نبوت کو قسمی سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے میری بات سمجھ گئے میاں کہ نبوت کا سب سے نہیں ملا کرتی اور اسی کے ساتھ عرض کرتا ہوں بھلے نبوت اطاعت کے ساتھ ملا کرتی مرزا غلام احمد پھر بھی نبی نہیں تھا آپ مجھ سے پوچھیں گے کیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں محمد عربی نے حج کیے غلام احمد نے کبھی حج نہیں کیا محمد عربی نے کبھی زندگی میں اعتقاف اعتقاف نہیں اپنا ترک نہیں کیا غلام احمد ساری زندگی میں محمد عربی نے کبھی حجم